جی ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بریک پر جائیں سے پہلے بتایا تھا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل خرابی جو ہے وہ ہمیں پیش آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لائیو نمبر جو ہے اپنی سکرین پر پیش نہیں کر رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کال نہیں کر سکتے بلکہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں روزانہ کی طرح آپ کو جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر کالرز کو تو ہمارا نمبر یاد ہے لیکن پھر بھی ریپیٹ کرتے جل جائیں گے ہمارا نمبر ہے 016139515 صحیح بتایا میں نے بھی بھائی بلکل یہ نمبر ہے اور زیادہ تر ہمارے کالرز کے پاس ہیں جو بالکل آپ کال کیجئے اور معمول کے مطابق اپنی رائے جو ہے وہ مارتہ شامل کیجئے بات کیجئے اس پر آج ہے لیلت الرغائب آج بہت ہی خوبصورت ایک رات ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں بار بار موقع فراہم کیے ہیں بار بار جو ہے ان کو ایمفسس کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ یہ راتیں ہیں اس میں بادت کرو گے تو دگنا تگنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب ملے گا یا یوں کہہ لیجئے کہ دعا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سالوں سے قبول نہیں ہو رہی تو اس رات سے بہتر وہ رات کون سی ہوگی جس میں آپ یہ دعا کر سکیں اس کو the night of hopes کہا گیا ہے تو جو night امیدوں کی جو رات ہوگی اس میں وہ اللہ تعالی وہ جو اتنا رحیم و کریم ہے جو اتنا وفور و رحیم ہے جس نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں پر رحم کرنے کا کال شامل کرتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکتہ جناب علی صاحب میں محمد یاقوب صاحب جناب محمد یاقوب صاحب اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکتہ جناب محمد یاقوب صاحب اور سب کو یہ عرض کرتا ہوں کہ کلمہ پڑو کلمہ کے اندر نبی کو ڈونڈو اور اپنے اندر سیرت محمدی پیدا کرو جب تک سیرت محمدی جب تک انسان کے اندر رسول پاس اثر و نظر نہ آئے اس کی کوئی عبادت بھی قبول کے لائق نہیں ہو سکتی بے شک کیونکہ سیرت نبی آز حد ضروری ہے اور تُو کے اندر سیرت فاطمہ حد حد ضروری ہے لیکن اگر نبی کی سیرت بھی ہو جائے اور تُو کے اندر تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں جس سال کے اندر سیرت نبی نہیں ہے اس کی کوئی عبادت کامیاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا کہ جس نے اپنے رب کو حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور باقی سب فیل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوشش نہ کی جائے جس طرح بچہ ماں کو ڈوڑتا ہے جس طرح آدمی اپنی بھیوی کے لئے ڈوڑتا ہے جس طرح عمل ہو گئے اپنی روزی کے لئے اگلائد آگے ہیں اسی طرح ہی اللہ کو ڈوڑنا پڑے گا اور اپنے نبی کو ڈوڑنا پڑے گا نہ نبی جاتا ہے نہ اللہ جاتا ہے دونوں دنیا میں ہے دونوں کے دنیا سے دنیا چل رہی ہے عام آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کوئی حصد نہیں ہے اس طرف اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی ہے باقی سب ہم لوگ غلام ہیں غلامی کا کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے جب تک ہم غلامی کا کام نہیں کریں گے ہماری اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبیی کے سامنے کوئی حصد نہیں ہو سکتی اب terms تو یہ سطال نبی کیا ہے لیکن تابعہ داری میں فیل ہو گیا جو رسال اللہ تعالیٰ لیکن ہمیں تابعہ داری میں نہیں آتا اس کی کوئی چیز نہیں کامیاب نہیں ہے جناب اس کی طرف جاند جاتا ہوں اب شدادوں کو سلام اور آپ کا ساتھ آپ کا رسپیکٹ کرتا ہوں اللہ آپ جناب بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب ہمیشہ جو ہے وہ حوصلہ اوزائی کرتے ہیں اور بہت امدہ گفتگو کرتے ہیں اور بات ہو رہی تھی رغبت کی شب کی آرزوں کی شب جس کو قرار دیا گیا اور سال میں ایک مرتبہ یاتی ہم نے قبلہ جناب محجد الاسلام المسلمین مولانا سید رضا حسین زہدی صاحب سے اس کے اوپر گزارش کی تھی اور انہوں نے اس کے اوپر کھول کھول کے بیانت کیا اور اس کے اوپر گفتگو ہوئی یہ رجب کی پہلی شب جمعہ جو کہ آج رات کوئی رات ہونے والی ہے مغرب سے عشاء کے درمیان جو اس کے عامال ہیں مفاتی جنہ میں آپ کو مل جائیں گے جو کہ انہوں نے بیانت بھی فرمائے تھے تو بعض ناظرین نے سنا ہوگا یعنی کہ اس کو یاد کیا ہوگا مگر اس میں سے جو بھی اگر کوئی کمی بیشی آپ کے اس میں سے سننے میں آپ کو رہ گئی ہے قبلہ نے تو بیانت فرمائے تھے تو آپ مفاتی جنہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں آج کی رات کے بارے میں بہت افضل ترین رات ہے بہت ہی زبردست رات ہے جس میں قبلہ نے یہ کہا کہ یہ لاغات کا نام جو ہے وہ ملائکہ نے رکھا جو کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور جس طرح سے لیل قدر کا فلسفہ ہے جو ہے وہ اس سے ملتا جھلتا جو یہ ہے اس کے اندر پھر دعا کے اوپر بات ہوئی اور اصل جو اس کا مغز ہے وہ اصل میں دعا ہے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرنا پروردگار کے ساتھ یعنی اس معارفت کے درجے پر پہنچ کر کہ اگر میں خاموشی سے سر جھکا کہ کچھ بھی کہہ رہا ہوں جس کو میں خود بھی نہیں سن رہا ہوں کچھ سوچ رہا ہوں میرا رب میری شوک چونکہ شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ میری گفتگو کو سن رہا ہے اور اس نے بارہا کہا بھی کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا یہ کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی والیکم میں منور جہاں بات کر رہی ہوں جی منور جہاں بات کر رہی ہوں جی منور جہاں بات کر رہی ہوں خوشان بھی آپ کو بہت بہت مبارک آج کی رات جی آپ کو بھی مبارک آج کو میں چھوٹا سا کلام سنانا چاہ رہی ہوں بسم اللہ بسم اللہ دروشیر پڑھ لیتے ہیں اللہ محمد نوال محمد وابستہ ہو گئی ہوں جو میں مصطفیٰ کے ساتھ سبحانہ اللہ وابستہ ہو گئی ہوں جو میں مصطفیٰ کے ساتھ ہنم ہپا رہی ہوں میں خود کو خدا کے ساتھ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ چلنے کو جس کے ساتھ بھی تم چل پڑو مگر منزل ملے گی تم کو اسی رہنماء کے ساتھ سبحانہ اللہ مجھ کو قبولیت نے بتائی ہے یہی بات مجھ کو قبولیت نے بتائی ہے یہی بات لازم درودتاک بھی ہے ہر دعا کے ساتھ سبحانہ اللہ اللہ کے رسول کی بس پیر وی کرو اللہ کے رسول کی سپیڑ بھی کرو یعنی کہ مت ملاؤ کسی کو خدا کے ساتھ واہ واہ سبحانہ اللہ ایک دن دکھائی دوگے شہکائے ناک تم ایک دن دکھائی دوگے شہکائے ناک تم نستہ نبھائے رکھو شہے انبیاء کے ساتھ سبحانہ اللہ رکھئے ہمیشہ سامنے صیرت حضور کی رکھئے ہمیشہ سامنے صیرت حضور کی دن زیست کے گزاریے صبر و رضا کے ساتھ سبحانہ اللہ دینے کو پھر تصریلی منور جہاں تجھے دینے کو پھر تصریلی منور جہاں تجھے بھوئے مدینہ آئی ہے بادے سبحانہ اللہ محمد اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوشیہ دے جسی طرح روز بر روز ترقی کرتا رہے سارے مومنین مومنات اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ لوگ بہت اچھا کام کریں اس کی اللہ پاک اور رسول خدا اور پنجتہ نے پاکس کا جرعظیم آپ لوگوں کو نصیب کریں بہت سوال لیکن سب کو میری طرف سے مبارک اور سب کو اللہ تعالیٰ اس رات کو فائدہ اٹھائیں سب لوگ اس رات کے فائدہ اٹھائیں بہت شکریہ بہت مشکل سے چہدر مجھتا ہے بڑی مشکل سے دنباری ملتا ہے آپ کا جی بس کچھ مطروف ہوتا ہے بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام پریشانیات دور فرمائے اور خوشیان صاحب کے دامن کو بھر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ مالیکم اسلام موسی بھائی میری بہن کو بھی بہت محمد علی بھائی فرمائی ہے آپ کا پروگرام ایسے لگ رہا ہے جیسے ریپیٹ پروگرام چاہ رہا ہے میں نے سمجھا کہ یہ ریپیٹ پروگرام چاہ رہا ہے میں نے کہا اچھا میں ٹرائی کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے موسیقی بار بار ہم بتا رہا ہے مجھے تو زبانی جاب تھا آپ کا نمبر یہ بات ہے آپ کی ماشاءاللہ فرمائی ہے کل تو میں نے ٹرائی کی میں کالج میں آپ نظر ہاں ہائیجین کا کورس میں نے بڑی ٹرائی کی کروں لیکن سروت سے نہیں جا رہی تھی کالج کے اندر اینیوی کل کا پروگرام آ کر رپیر دیکھیں گے تو آپ کی بات بڑی آج کا پہلی تو مبارک بات دیتا ہوں آج کی شب کی سب کو جن جن کی جو بھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا کرے ان کی دعاوں کو قبول کرے ان کی آبادات کو قبول کرے تو میرے خیال سے لگتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس رات کا پتا چل گیا ہے نواشری صاحب بھی آگے ہیں امران خان صاحب بھی آگے ہیں ہمارے چودری نصار صاحب بھی آگے ہیں لندن میں کٹھے ہو رہے ہیں اس رات کو پارلیمنٹ کے سامنے عبادت کریں گے تو دیکھیں علی بھائی آپ کا پروگرام میں روز سنتا ہوں علماء دین کی بھی بات سنتا ہوں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں صیفہ سجادیات پڑھتے ہیں وہ بھی میں سنتا ہوں بڑی بڑی باتیں میں سنتا ہوں حکمرانوں کے بھی باتیں سن رہا ہوں ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مسائل حال کیوں نہیں ہو رہے بھی ہم باہر روز بات کرتے ہیں اس میں جو کل کی جو میں کلاس لے کے آیا ہوں سیونٹی نائن پونٹ کی جو میں نے پی کیا ہے جن کوئرس کے یہ میں نے چیزیں ساری سیکھی ہیں کل میں بیٹھا کلاس میں یہی سیکھ رہا تھا کہ یہ کیا مسئلہ مسائل ہیں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چھوٹا سے سوال کروں گا میری ٹیچر نے کل سوال کیا کہ کلاس میں جو اپنا فوڈ پوائزننگ کے اپنا کیسز بڑھ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا دنیا کے یا جسولی برطانیہ کے تو انہوں نے کہا کیوں ہم برطانیہ میں رہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے برطانیہ کے تو اس کے فوڈ پوائزننگ کے اپنا کیسز بڑھ رہے ہیں یہ میرا بات کرنے کا مقصد ہے جو میں جس کی طرف توجہ دلانا کہتا ہوں یہ بات ہے ٹیکنیکل یعنی کہ علمہ دین ہمارے حکمران جو بھی ہیں وہ عام آدمی کو جس سے اس کو فائدہ پہنچے جس سے وہ اہلِ بیعت کا جو میسج ان تک پہنچ سکے اس میں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ نہیں سمجھتا جنرل زیالحق صاحب محروم جب آئے تھے تو اس وقت وہ ٹیکنیکل باتیں کرتے تھے تو ڈیڈی نے چھوٹی سے نظم لکھی تھی لیکن وہاں پوری نہیں پڑھوں گا ایک لائن پڑھتا ہوں اس میں جنرل زیالحق صاحب کو یہی کہا تھا کہ اپنا مطلب بھوک ہے پیارے ہم ہیں بھوکے لوگ ہم کیا جانے کیا ہوتے ہیں ظلف کے پیچو خم تُو شائر ہے کہتا جا تُو سچی بات شکیر ہوتے ہیں ہونے دے تُو لوگوں کو برہم جب تک ہم عام آدمی کی علماء دین جو آج رات کی جو ہم بات کر رہے ہیں رمضان شریف کی بات کرتے ہیں محرم جب آتے ہیں جب تک ہم عام آدمی کی بات نہیں کریں گے بٹو صاحب کے ساتھ پبلک کیوں اتنی زیادہ تھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیوں انہوں نے ایک عام سی بات کی تھی روٹی کپڑا اور مکام ٹھیک ہے آپ نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مسئلہ جو دنیا میں آ چکا ہے ہمارا نہیں مسلمانوں میں پوری دنیا کے ہر مذہب کا کہ انہوں نے اس کو ٹیکنیکل کر دیا ہے جو ان کا پریکٹیکل تھا انبیاء علیہ السلام کا اس کو مائنس کر دیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم جتنی مرضی عزانے دیتے رہیں جتنے مرضی واض کرتے رہیں جتنے مرضی صیفہ سے جاتے پڑھتے رہیں عام آدمی کی ہم بات نہیں سن رہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کے مسئلے مسائل حال نہیں ہو رہے علی بھائی میری بہن روز ہر روز اسی لیے بیٹھتی ہیں کہ اللہ کرے کہ کسی دن دنیا میں خبر آئے کہ دنیا کے کوئی ہمارے پاس مسائل ہی نہیں ہے کیونکہ مسائل حال ہو چکے ہیں اپنا قرآنی وضائف بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سمپل بات ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی کہنی کی بات ہے کہ اگر علمہ دین حکمران عام آدمی کی جو بات کریں اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں نا ڈالیں اگر ٹیکنیکل ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگی فوڈ پوائزنگ بڑھے گی عام آدمی جو ہمارے جو ٹیک وے ہیں نا علی بھائی عام آدمی جو بچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو اگر یہ بتا دیا کہ تیمپریچر کتنا ہو یہ چیز ہو یہ چیز ہو تو فوڈ پوائزنگ نہیں ہوگی لیکن ان کو جو پیپر دیتے ہیں نا اسی لیے کہ اس کے اندر اسنی کمپلیکیشن ہوتی ہیں کہ میرے جیسا ابھی آدمی جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے میں پوٹ پوائزنگ بڑھتی ہیں آپ کا میسیج چلا گیا عام آدمی جو میسیج کا جو میسیج ہے اہلِ بیعت کا جو میسیج ہے اس کو آسان کرو اور عام آدمی کی جو مسائل ہیں اس کی صرف تو جدو تو ہمارے مسائل حال ہو جائیں گے بہت شکریہ بہت اچھی باتیں کی بہت اچھی بات کی بلکل صحیح ہے کہ وہ اس کو سہل اور آسان طریقے سے قرآن نے بھی یہی طریقہ اپنایا قدا نے اس کے اندر اسی طرح سے بہت کھول کھول کے کہا کہ ہم نے تم کو تمام چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا اور تمہارے جو دیرینہ دشمن ہے شیطان او دو وہ مبین کھلا ہوا دشمن اس کو بھی صاف صاف بیان کر دیا بہت اچھی بات ماشاءالکر کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ مقصود ساہر بھائی صاحب مقصود ساہر بھائی صاحب مقصود ساہر بھائی صاحب الحمدللہ میں سمجھا آپ کا پروگرام رپیٹ آرہا اس لئے کو میں لکھا ہوا نہیں تھے پٹھی حمدلی بھائی بات کر رہتا ہے مجھے رضی اللہ مراجب کا مہینہ اتنا محترم ہے کہ اس میں لڑائی حرام ہے بے شک پندرین کو جنراب ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت پڑھنے کا بہت بڑا سواہد ہے یقیناً سب کو علم ہے کہ امام محمد باقر علیہ وسلم یکم رجب محمد تکیلہ سلام تاثر رجب اور علیہ وسلم تیرہ رجب یہ ان کی ضرور کے ایام ہیں میں نے تیرہ رجب کے حوالہ سے کچھ تھوڑا سا لکھا لفظ بسم اللہ میرے ہونٹوں پجب آیا ہے رحمان و رحیم تیرہ نام میرے رب آیا ہے سترہ ربی الاول کو وہ معبوب رب العالمی خالق کائنات کی رحمت کا سبب آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ تھا جس کا منتظر اس کا ہوا ظہور او مبارک مامنو تیرہ رجب آیا ہے قفو ذارہ ابل حسن قسیم النار والجنہ کل ایمان ابو الایمان امام شرق و غرب آیا ہے مولود کعبہ شہید مسجد امام جنو انس علی سبحان اللہ پکارہ مدد کو جس نے جہاں اور جب آیا ہے خیبر شکن فاتح خندق عود میں محفظ نبی درِ علم مجسمِ علم قاتلِ انتر و مرحب آیا ہے ار منکرِ علی فاکسر ہوا ہے دیکھئے کہ صورتِ ظلفکار خدا کا غرب آیا ہے کہاں تو سید اور کہاں مرحتِ مولا علی کہاں تو سید اور کہاں مرحتِ مولا علی اللہ کا کرم ہے کہ تجھ کو یہ ٹاب آیا ہے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مہت خوبصرت مہت خوبصرت اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام بھی اپنے آخری لمحات و آخری لحظوں میں ہمارے پاس آخری دو تین منٹ ہے ابھی یہ وہ داخل ہو رہا ہے تو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو ایک مردبہ پھر دہر آ دیں کہ آج کی جو شب ہے جیسے کہ قبلہ نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا کہ لیلت الرغائب یعنی آرزوں کی شب ہے آپ نے زائع نہیں کرنی ہے آج جو ہے وہ پردگار کے حضور اس کو جاک کے گزارنا بھی ہے آمال نہیں کرنے کالر کو اسلام علیکم و رحمت اللہ مہاری و سلام میں آنیس صلی اللہ علیہ وسلم بات کروں ہوں حضور نیاک جناب آنیس صاحب خوش آمدی تو پلکل لاسٹ منٹ چل رہا ہے فرمائیے بس بس میں بہت مختصر بات کروں گا میں بہت سویل بات کروں گا یہ آج کی جو رات ہے آج کی شب ہے جس کے بارے میں علیہ قبلہ نے بھی فرمایا حقیقتا یہ بہت امپورٹن جنہیں باقی پورے درجت کا یہی پاس تمام دن جہیں وہ بہت زیادہ امیت کے حامید ہوتے ہیں میں صرف ایک کال آپ کے سامنے پیش کروں گا بسم اللہ میں اپنی قفطور کو ہتم کر دوں گا اور یہ کال ہے امام حسن عسکریہ اسلام کا آپ فرماتے ہیں بہت سے لوگ قصرت سے عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن اس قصرت عبادت کے اثرات نظر نہیں آتے سبحان اللہ اس لئے عبادت کے قفطور سے خالی ہو جاتے ہیں اور قربے خداوندی حاصل نہیں ہو پاتے جو عبادت وہ عبادت جو اب کو معبوض کے نصدیق نہ کرے وہ اسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جزا کر اللہ امام حسن عسکریہ اسلام نے بڑا خوبصور قول میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا آپ فرماتے ہیں عبادت صوم و صلات کی ذاتی نہیں ہے عبادت تو سیعر قابض کی قصرت یعنی عمر الہی میں اور قابضت کرنا ہے اس لئے کوشش کی کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں چاہے وہ ماہِ رجب کے عمال ہوں یا شب کے عمال ہوں اس میں ہم پاک کوئی بڑا کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے اس کی عبادت کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا پہلہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ حسن عسید ہمارا وقت جو بخط ہو گیا جی ناظرین آج کی رات سے بھر پور فائدہ اٹھائیے اور آپ سے یہ بھی ہم کہیں گے کہ دعاوں میں ہمیں ضرور یاد دکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی اپنے ناظرین کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اور آج جو ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جو ناظرینوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا روزہ کھولتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جو دعا کی جائے خاص طور پر ساہج اہم دن میں آج اہم رات میں تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اللہ پلیز جو آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ تمام امت مسلمہ کیلئے ضرور دعا کیجئے کہ جس زوال کا ہم لوگ شکار ہیں اس سے ہم ہدایت پا جائیں اس سے ہم صحیح رستے پر چل پڑیں اور دوبارہ سے نجات حاصل کریں جو ہے وہ جس پہ مشکل میں پھسے ہیں سے ہم نجات حاصل کر سکیں ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس کی ٹائم اور اپنا اور اپنے اردگد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ